سیڈیز ایسی کنٹری کوئی قویسن آپ نے ہوگا دیکھیں انگویسٹیگیشن تو بھی سٹارٹ ہوئی ہے اور اس میں کوئی حتمی رائے دینا جو ہے وہ قبل اس وقت ہوگا آپ لوگوں نے بھی وہ ویڈیو کلپ دیکھی ہے اور اس سے ظاہر تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ مگنگ یا سٹریٹ کرائم کا واقعہ نہیں ہے یہ پلینڈ واقعہ تھا تارگیٹڈ کلنگ تھی اور وہ جو موٹر بائیکس پہ آدمی آئے تھے انہوں نے اتنے فائر کیے اور اتنے قریب سے کیے اور اس سپورٹ پہ جا کے کیے جہاں پہ ان کو ہنڈیڈ پرسن گیرنٹی تھی کہ وہ اپنا تارگیٹ اچیف کریں گے اس گاڑی میں ان کا ایک اور بھی بھانجا حتیجہ تھا جو اس کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا ان کا کوئی پرس یا موبائل فون یا کوئی اور کی انتی چیز سنیچ نہیں تھی جو یہ چیز کو سٹیبلش کر رہا ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ کلنگ تھی دونوں جو لوگ تھے ان کے چہرے ایڈنٹیفائیبل نہیں تھے کیونکہ انہوں نے ہلمٹس پہنے ہوئے تھے اور سیکیور کیا ہوا تھا اب ہم فورینزکس کریں گے اور جو کیمراز میں ان کے آ رہے ہیں مختلف جگہوں پہ سپوٹ آؤٹ ہوئی ہے یہ بائیک اس کو لیں گے کنیک کریں گے گاڑی کی ریجسٹریشن کو چیک کریں گے اور جو ہمارا پولیس کا طریقہ کار ہے ہم اس کے محرکات کو ڈونڈنے ہی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ تھی کہ ایک پیسپل سیٹیزن جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی لائرز برادری میں بھی بہت اچھے انسان کی حیثیت سے پاپولر تھے ان کو کس نے اس طرح ہٹ کیا اور ظاہر ہے انویسٹیگیشن ٹائم لیتی ہے لیکن ایک پروفیشنل پلینڈ میں ہم اس انویسٹیگیشن کو چلائیں گے اور اس سلسلے میں جو لائرز کمیونٹی کے فوگل پرسن ہیں ان سے بھی ہمارا لائزن رہے گا جو ڈیولپمنٹس ہوتی جائیں گی وہ پروفیشنل لائنز میں ہم آپ سے شیئر کرتے جائیں گے پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ تو بھی آئے گی لیکن ہی ہیڈ بولٹ انجیریز فائنل ریپورٹ تو جب ڈاکٹرز دیں گے تو وہ اس کے مطابق ہوگا فور یا فائی بولٹس کہا جاتا ہے لیکن فائنل ریپورٹ آنے میں اس کے پوائنٹ آف انٹری اور ایکسٹس کے مطابق ڈیٹرمنٹ کیا جائے گا اور کون سی بولٹ جیادہ فیٹل تھی جس نے وائٹل آرگنز کو ڈیمیج کیا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تارگٹ کلنگ شروع ہونے جا رہی ہے وہ بلکل پلینڈ بے میں آئے تھے انہوں نے تارگٹ کیا ہے لیکن وہی میں نے جس نے عرص کیا کہ اس کے پیچھے فیکٹرز کیا تھے وہ اب ہم دونیں گے کہ پرسنل رائیولری تھی کوئی فیملی فیوٹ تھا یا کوئی جیلیسی تھی وہ وہی ویل فائنڈ اٹھ اب یہ اس سوال کا جواب ہم کچھ دن بعد دینے کی پوزیشن میں ہوں یہ بہت اٹرگٹ کلنگ تارگٹ کلنگ شروع ہوں یہ بھی بتا دیجئے گا کہ وہکلہ نانومان سے آپ کی اپی اپر بات کنی کچھ تاقوز آپ کے اظہار کیا ہے نہیں ہمارا پولیس نے ہم ٹرانسپرین ہماری کا مطالبہ کیا ہے دیائی جی صاحب اور ایس ایس پی صاحب ایک ٹیم تشکیل دے رہے ہیں ٹیم دو ایس ایس پی ایک ڈیائی جی اور خود منیٹر ہے وہ چار پانچ ایس ایس پی پہ مشتبل کمیٹی بنای جا رہی ہے ان کو خود یہ منیٹر کریں گے میں بھی اس پہ رہوں گا ہمارا رابطہ دی ٹو ڈے ایشوز پہ ہمیشہ رہتا ہوتا ہے اور انہوں نے بلکل بڑی ان کی جینوان ڈیمانڈ ہے ان کا کنسان بڑا جینوان ہے یہ کیس ٹریس ہونا چاہیے ایک اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن ٹیم ہم تشکیل دے دیں گے اور اس کی ڈیلی بیسیس منیٹرینگ ہوگی اور جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ ان کے فوکل پرسن کے ذریعے ہم اسے شیئر کر رہے ہوں انشاءاللہ we'll try to find out اور اس کو ڈھون لیں گے انشاءاللہ گوش شکریہ گوش شکریہ ڈیولپمنٹس ڈیولپمنٹس